اب آ جاتے ہیں سیاست پر یہاں پر بڑے ماشاءاللہ سارے لوگ جتنے سٹیج پر بیٹھے ہیں بڑے محترم ہیں ذاتی طور پر مجھے سب کا بہت احترام ہے لیکن شروع کرتے ہیں زبیر صاحب سے کہ زبیر صاحب نے آ کے جبوریت کی بات کی لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے والد محترم جنرل غلام عمر صاحب وہ پاکستان کو جو آج اس جگہ کھڑا ہے فوج کے کردار کی وجہ سے اس میں وہ پلر تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیپرز پارٹی کے خلاف عوامی لیگ کے خلاف اور اس وقت کے عوامی نمائندوں کے خلاف ساتھ سے کی پیسے بانٹے اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے تو پہلے تو انہیں یہ ان سے برت کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا اور پھر جمہوریت آئے گی اپنی انہی وراثت کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں آپ انہیں تو جمہوریت کا بیڑا گھرک کیا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور بھئی آپ تو مارشاللہ کی بیٹیل تھے آپ آپ تو جنرل زیاراللہ کے ساتھ ہی تھے ٹھیک ہے آپ تو آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علم بردار تھے پاکستان کو تباہ کرنے میں پاکستان کی نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا تو آپ جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کام از کم یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑیاں غلطیاں کی ہیں آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں آپ کی مجلس سے شورا نام دیتی ہے اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ بھوٹ دے دیتے ہیں یہ کون کا یہ کون کا الیکشن ہے دیکھیں چلو میری بات بھی بات دیکھیں میری بات کر لینے جی 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 نہیں نہیں آپ اپنا بات بھضات کر دی جائیں بھضات کر دی جائیں یہ دی دی اوہ اچھا ایک میں ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں اوہ ٹھہر جائیں ٹھہر جائیں میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جنرل اپنا میں سر زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائر جنرل میجر جنرل غلام عمر ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندہ کرنے میں پاکستان کی سیاستی جماعتوں کو نقصان پہ جانے میں بہت بڑا کردار تھا وہ جنرل یعیہ خان کے ایڈوائیزر تھے اور انہوں نے پیسے بانٹے سیاست دانوں میں تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری اس سے برت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور میں اور میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات کہا لی ہمیں بھی کرنے دے گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے بڑا لکھا شہر سارے آپ لوگ بڑے لکھے اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الواب بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے آپ میں کوئی عقل ہے اس وقت آپ کو کچھ سے خیال نہیں آیا تو بھائی یہ آپ بھی کام از کام شرمندہ دوں اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان ان نے بیس سو اٹھارہ میں کیا تھا یہ زفاہ آپ وہ کر رہے ہیں بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو رون کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیراعظم بنا دیا اب آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں اور آپ پہ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہیں کون ہے کون ہے جس نے جی جی ٹیک ہے سارے گزارش گزارش کرنے دیں گزارش کرنے دیں جی جی سار سو گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی اعضاؤں پہ ذرا غور کریں پھر پیپلز پارٹی آ جائیں بھائی آپ نے دو آپ نے دو لیڈرشپ کی قربانیاں دی بڑی بات ہے وائٹ پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ کیا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں کیا یہ عوامی سیاست ہے کیا یہ آپ اس سے محرون تقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاست دانوں کے ہمیشہ خیر خواہ رہے میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاست دان پر کبھی الزام بھی لگایا کبھی کوئی اس کا سکینڈل لی کیا کیونکہ میں سیاست دانوں کی عزت کرتا ہوں لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کیا یہی جمہوری کردار ہے ہرگز نہیں مظر عباس اور میں اس کو نہیں مانا عباس کے لیے اور اہلِ کراچی کے لیے سلامِ محبت دے کے آیا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی بدل گیا ہے کبھی مجھے یاد ہے کہ میں کراچی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ وائلنس میں پوچھتا تھا کون کرتا ہے وہ کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا تو بات یہ ہے کہ شکر ہے کچھ نے پتا چلا ہے کراچی کے لوگوں کو کہ وائلنس کون کرتا ہے اور کہاں سے ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جب کتاب کی لانچگ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آج شادی کی تقریب ہے تو آج مظر عباس لڑا ہے اور یہ ان کی شادی کی تقریب ہے کیونکہ یہ بھی اتنا ہی بڑا واقعہ ہے جتنا شادی واقعہ ہوتا تھا کتاب کو میں بہت اہمیت سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کا میں آپ اپنا نام جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور میری تقریر کے دو حصے ہیں ویسے تو ایک ہی تھا صحافت لیکن چونکہ سیاست کی بات چڑی ہے تو وہ میں دو منٹ کے لیے پوسپون کر کے پہلے صحافت پر بات کر لیتا ہوں مظر عباس آئیڈیل صحافی دنیا صحافت میں کسی بھی مقتبہ فکر کو دیکھ لیں مظر عباس ایک آئیڈیل صحافی کی تعریف پر پورے اُترتے ہیں میری نظر بھی آپ کم زور ہو گئی ہے صاحب مطالعہ عملی تجربہ اور تیز مشاہدہ ایک آئیڈیل صحافی کی طرح ان کا احساسہ ہے وہ صدارتی محل میں ہوں یا وزیراعظم کے حملشی ہوں یا لیاری کی غریب بستیوں میں ان کی اندر کا صحافی ہر وقت جاکتا رہتا ہے وہ نہ حکمرانوں کے دب دبے سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی جابروں کی دھمکیوں سے وہ اپنی دھن میں وہی کہتے ہیں جو انہیں کہنا چاہیے انہیں اپنے کلم اور اپنی زبان پر مکمل کنٹرول ہے وہ نہ کسی کی مخالفت میں حدیں پار کرتے ہیں اور نہ کسی کی حمایت میں چاپلوسی اور خوشحامد اختیار کرتے ہیں مظر عباس زمانہ طالب علمی سے بائیں بازو کوئی نظریاتی سیاست میں متھرک رہے بائیں بازو سے منسلک رہنے والے لوگ لازمی طور پر صاحب مطالعہ ہوتے ہیں ان کا دنیا کا وی ان بڑا واضح اور عوام دوست ہوتا ہے مظر عباس انہی خوبیوں سے مزین ہو کر میدان سحافت میں اترے وہ عملی سحافت میں آئے تو اس وقت کراچی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا ہار تھا ایک طرف زیاہ عامریت کے ظلم کا شکار پیپس پارٹی تھی تو دوسری طرف اردو بولنے والوں کی مہرومیوں کی نمائندہ ایمکی ایم تھی مظر عباس اس مشکل وقت میں ان دونوں مخالف جماعتوں میں ہمیشہ محترم رہے حالانکہ وہ دونوں پر تنقید بھی کرتے رہے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے رہے مظر عباس اس لئے بھی آئیڈیل ہیں کہ انہیں لٹریچر کا تڑکہ بھی لگا ہوا ہے انہیں ساری بڑی اردو شاعری ازبر ہے فیض کا ذکر ہو یا جوش کا ہندوستان کے اندر لٹریری رجانات ہوں یا پاکستان میں شاہد ہونے والی نئی کتابیں سب کے بارے میں مظر عباس اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں ہمارے دوست مظر عباس کا سینہ رازوں سے بھرا ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مرتضی بھٹو کے قتل بے نظیر سے گفتگوں اور ایم کی ایم کی اندرونی کہانیوں اور لڑائیوں کو لکھیں تاکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ مکمل ہو سکے یہاں تک تو تھی بات صافت کی